مرکز کی انجیل اور اس کا پندرواں باب جو سنتالیس آیات پر مشتمل ہے اور فیل فور صبح ہوتے ہی سردار کہنوں نے بزرگوں اور فقیہوں اور سب صدر عدالت والوں سمیت سلاح کر کے یسو کو بندھوایا اور لے جا کر پہلا تو اس کے حوالے کیا اور پہلا تو اس نے اس سے پوچھا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے اس نے جواب میں اس سے کہا تو خود کہتا ہے اور سردار کہن اس پر بہت باتوں کا الزام لگاتے رہے پہلا تو اس نے اس سے دوبارہ سوال کر کے یہ کہا تو کچھ جواب نہیں دیتا دیکھ یہ تجھ پر کتنی باتوں کا الزام لگاتے ہیں یسو نے پھر بھی کچھ جواب نہ دیا یہاں تک کہ پہلا تو اس نے تاجب کیا اور وہ عید پر ایک قیدی کو جس کے لیے لوگ عرض کرتے تھے ان کی خاطر چھوڑ دیا کرتا تھا اور برابہ نام ایک آدمی ان باغیوں کے ساتھ قید میں پڑا تھا جنہوں نے بغاوت میں خون کیا تھا اور بھیڑ اوپر چڑھ کر اس سے عرض کرنے لگی کہ جو تیرا دستور ہے وہ ہمارے لیے کر پہلا تو اس نے انہیں یہ جواب دیا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر یہودیوں کے بادشاہ کو چھوڑ دوں کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سردار کہنوں نے اس کو حسد سے میرے حوالے کیا ہے مگر سردار کہنوں نے بھیڑ کو اُبھارا تاکہ پیلا تو اس ان کی خاطر برابہ ہی کو چھوڑ دے پیلا تو اس نے دوبارہ ان سے کہا پھر جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو اس سے میں کیا کروں وہ پھر چلائے کہ وہ مسلوب ہو اور پیلا تو اس نے ان سے کہا کیوں اس نے کیا برائی کی ہے وہ اور بھی چلائے کہ وہ مسلوب ہو پیلا تو اس نے لوگوں کو خوش کرنے کے ارادے سے ان کے لیے برابہ کو چھوڑ دیا اور یسو کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا کہ مسلوب ہو اور سپاہی اس کو اس سہن میں لے گئے جو پریتورین کہلاتا ہے اور ساری پلٹن کو بلالائے اور انہوں نے اسے ارغوانی چوغہ پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے سلام کرنے لگے کیا یہودیوں کے بادشاہ آداب اور وہ اس کے سر پر سرکنڈہ مارتے اور اس پر تھوکتے اور گٹنے ٹیک ٹیک کر اسے سجدہ کرتے رہے اور جب اسے تھٹھوں میں اڑا چکے تو اس پر سے ارغوانی چوغہ اتار کر اسی کے کپڑے اسے پہنائے پھر اسے مسلوب کرنے کو باہر لے گئے اور شماؤن نام ایک کرینی آدمی سکندر اور روفس کا باپ دہاد سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی سلیب اٹھائے اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے جس کا درجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے مگر اس نے نالی اور انہوں نے اسے مسلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کرا ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مسلوب کیا اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا کے یہودیوں کا بادشاہ اور انہوں نے اس کے ساتھ دو ڈاکو ایک اس کی دھانی اور ایک اس کی بائیں طرف مسلوب کیے جب اس مضمون کا وہ نوشتہ کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ واہ مقدس کے ڈھانے والے اور تین دن میں بنانے والے سلیپ پر سے اتر کر اپنے تین بچا اسی طرح سردار کاہن بھی فقیہوں کے ساتھ مل کر آپس میں تھٹھے سے کہتے تھے اس نے اوروں کو بچایا اپنے تین ہی بچا سکتا اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب سلیپ پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں اور جو اس کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے جب دو پہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرہ چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا اور تیسرے پہر کو یسو بڑی آواز سے چلایا کہ جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا جو پاس کھڑے تھے ان میں سے بعض نے یہ سن کر کہا دیکھو وہ ایلیا کو بلاتا ہے اور ایک نے دوڑ کر سپنچ کو سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا اور کہا ٹھہر جاؤ دیکھیں تو ایلیا اسے اتارنے آتا ہے یا نہیں پھر یسو نے بڑی آواز سے چلا کر دم دے دیا اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا اور جو سوبے دار اس کے سامنے کھڑا تھا اس نے اسے یوں دم دیتے ہوئے دیکھ کر کہا بے شکی آدمی خدا کا بیٹا تھا اور کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھی ان میں مریم مقدلینی اور چھوٹے یاکوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھی جب وہ گلیل میں تھا یہ اس کے پیچھے ہو لیتی اور اس کی خدمت کرتی تھی اور بھی بہت سی عورتیں تھی جو اس کے ساتھ یروشلیم میں آئی تھی جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے ارمتیا کا رہنے والا یوسف آیا جو عزتدار مشیر اور خود بھی خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا اور اس نے جرت سے پیلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی اور پیلاتوس نے تاجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا اور سوبے دار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی جب سوبے دار سے حل معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی اس نے ایک مہین چادر مول لی اور لاش کو اتار کر اس چادر میں کفنایا اور ایک قبر کے اندر جو چٹان میں کھو دی گئی تھی رکھا اور قبر کے موپر ایک پتھر لڑکا دیا اور مریم مقدلینی اور یوسیس کی ماں مریم دیکھ رہی تھی کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے